جابر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے پہلی سیڈی مبارک پر راونک افروز ہوئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین دوسری اور تیسری سیڈی پر بھی آقا علیہ السلام نے آمین کہی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج تین بار آمین کہنے کا سبب کیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں پہلی سیڈی پر چڑھا تو جناب جبریل علیہ السلام عذر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدبخت ہوا وہ شخص جس نے رمضان المبارک پایا اور پھر رمضان المبارک نکل گیا وہ بکشا نہ گیا اس نے سامانے بکشش ہی کٹھا نہ کیا حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین عرض کی دوسرا بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں والدین کو یعنی دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کے سبب جنت نہ حاصل کر سکا جنت میں نہ پہنچ سکا ان کی خدمت کر کے وہ بھی بڑا بدبخت ہے حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین اور تیسرا وہ شخص بڑا بدبخت ہے کہ یا رسول اللہ جس کے پاس آپ کا ذکر پاک ہو اور اس نے آپ پر درود پاک نہ پڑا حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین تو وہ شخص بدبخت ہے جس کے سامنے مصطفیٰ کا ذکر ہو اور مصطفیٰ پر درود و سلام نہ پڑے